بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام گناہ معاف کروانے کا ایک عمل ایک آسان سا عمل ہے جس کے ذریعے عزت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروتگار اس شخص کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا وہ کیا ہے محصول فرماتے ہیں کہ جب آپ میت کو یعنی جب میت کا کی چار پائی اٹھاتے ہیں تو آپ کندہ دیتے ہیں اور جب ایک پائے کو پکڑتے ہیں کندہ دیتے ہیں تو پروتگار آپ کے پچیس کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ یکے بعد دیگرے ہر پائے کو جو ہے وہ کندہ دیتے ہیں چاروں طرف سے یعنی جب آپ چاروں کونے پر کندہ دے دیتے ہیں مکمل کر دیتے ہیں تو محصول فرماتے ہیں کہ پروتگار اس شخص کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں لہذا یہ اتنا عظیم عمل ہے اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو دعا کرے تو عجل و ثواب تو پہنچ جاتا ہے لیکن فاتحہ نہیں پڑی جاتی کہ جب تک جنازہ نہ ہو جائے اس لیے کہ جنازے کی فضیلت اس قدر ہے کہ ہر شخص کو جنازے میں شریک ہونا چاہیے اس لیے کہ جو شخص جنازے میں شرکت کرتا ہے اور اس مومن کا جنازہ پڑتا ہے تو حدیث میں ہے کہ پربدگار اس جنازہ پڑھنے والے کی اور جس پر جنازہ پڑھا گیا ہے خالقی قینات جو ہے وہ ان سب کے گناہ جو ہے وہ ماف کر دیتا ہے نیازہ مومن کی نمازیں جنازہ میں ضرور شرکت کیا کریں اور یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے بلکہ اس کا عجل و ثواب اس قدر ہے کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ کندہ دینے والے کی بھی پربدگار سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اور جنازہ پڑھنے والے کی بھی اور جس پر پڑھا جائے اس کے بھی گناہ ماف کر دیتا ہے